السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن بریانی کی ریسپی بہت ہی مزدار سی بریانی بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیا تھا اس پچھے جو واش کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرچی پاورڈر ایک ٹی سپون زیرا پاورڈر ایک ٹی سپون کے قریب ڈال دیں گے اس میں بریانی مسالہ ایک چمچ بھر کے ادھا رگلہ سن کا پیشٹ اور یہ دو بڑے سائز کی ٹاماتر اور چار سپاہ گھری مرچ کا پیشٹ بنایا ہے تو بہت ڈال دیں گے اور دو سگرام کے قریب دہیس میں ڈال دیں گے اور دھنیا کی پتی ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے اس میں سوادنوسار نمک اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں سارے چکن میں اچھے سے مکس ہو جائیں ساری مسالے ہمیں اچھے سے لگا دیئے ہیں اور اگر ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ڈھک کے ادھر میں نے پینچڑا دیا تھا اس میں اوئل کرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ میں نے لے لیا ہے دو بڑے سائز کی پیاز اس کو کٹ کر لیا تھا تو اب ہم اس کو پیاز پیاز پیز 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 ساری پیز 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 پی کشمیری لال میٹھ سے کلر اچھا آئے گا کشمیری لال میٹھ سے کلر آئے گا مکس کریں گے دھک کر پکیں گے 10-15 میٹھ پانی کرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا 3-4 میرچ پتی 1 دلچینی کتوکڑا 1 لالی لیاچی 3 ٹیسپونڈ بھرک ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے پانی میں بھائل آ گیا تھا میں نے اس میں چاول کو ڈال دیا 1.5 kg چاول لیا اس کو میں نے 2 گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھا تھا یہ باسمتی رائس ہے اور اس کو ہم 6-7 منٹ کوک کر لیں گے دیکھیں یہ 7 منٹ ہو گئے ہیں کوک کرتے ہوئے چاول ہمارا پک چکا ہے تو ہمیں اس کو اتنا ہی پکانا ہے اور ہم اس کو ایک چلنی میں چھان لیں گے اور ہم چکن دیکھ لیں گے 15 منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تو چکن ہمارا اچھے سے کوک ہو چکا ہے اور ابھی اس میں پانی ہے تو ابھی ہائی کلیم پر ہمیں اس پانی کو سکھا لیں گے اس میں ڈال دیں گے پاس اچھے ہری مرچ اس کو چلاتے ہوئے اس طرح بھون لیں گے اور دیکھیں کافی حد تک پانی خوشک ہو گیا ہے اس کا تو بس اتنا ہی ہم سکھائیں گے پانی کو اور اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے جو ہم نے چاول رکھتے ہوئے اس طرح سے ایک لیر لگائیں گے چاول کی ہم اور اب ہم ڈال دیں گے اس پر بریانی مسالہ اور پھر دیں گے ہمให permettی تک پانییں رکھی Monk اور ہر دنی کی پتی ڈال دیں گے اور اس پہ بریانی مسالہ سکے بریانی مسالہ پھر دنی کی پتی اور اس میں نے خوشک کو اما بتا معلی ملک سے د دوسئے micele دمپے لگا دیں گے سلوگ ایس پر یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور جاول ہمارے دمپے آ گئے ہیں بہت ہی خوشبودار سی اور بہت ہی ٹیسٹی بریانی بن کر یہ تیار ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہم اسے نیچے سے چلاتے بھی مکس کریں گے اور اس کو ہم سر کر لیں گے بہت ہی خوشبودار بہت ہی آسانی کے ساتھ ہی بریانی بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈبیک مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اگر میرے ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوست و فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا میرے جانب کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ